موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم من زہا من کم فلا جس بحن بعد سالیسا و بقیہ فی بیتی من شی سی بخاری ترجمہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم میں جو سخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوش سے میں سے کچھ نہ رہنا چاہیے اجازت نہیں تو پورا جانور صفحہ کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی فائدہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی محانت ابتدائے اسلام میں تھی بعد میں اجازت دی گئی کہ اسے تین دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے یعنی پہلے جو حکم ہوا وہ یہ تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سالے میں کوئی ہوئی ہے اس لیے کہ گوشت تو سارا سال بھی رکھا جا سکتا ہے تو کیا قربانی کی اجازت سارا سال ہوگی ہرگز نہیں تین دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے دلیل نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن تین ہی ہیں نمبر چار دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن دس جرحجہ اور اس کے بعد کے دو دن ہیں البتہ یوم النہار دس جرحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ قربانی چار دن تک کی جا سکتی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعیم سے روایت ہے کہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے عرض یہ ہے کہ اس کے سند میں ایک راوی معاویہ بن جہرس صدفیر ہے جسے محقیسین نے صحیح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم و قبیر حدیث میں قبی نہیں ہے لاشر کے حضیت کرا دیا ہے جمعان ابن عبد حقیم راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات کا یہ تریفہ تریف ذکر گیا معاہ دیتہ بین یہین صدفی ان نیزگاہری ان شاہدی بن موسید ان ابھی سعید بیر کو ملا کر پانچ اور دوسری بقات میں تین زائد تکبیرات اور بھو کی تکبیر کو ملا کر چار بتا رہ گیا ہے اور مجموعی طور پر نو تکبیرات سناس کی گئی ہیں دونوں سنوڑوں میں زائد تکبیرات چھین بلتی ہیں ابو عبد حقیم رحمت اللہ علیہ نے ہمیں عید کی نمار پڑھائی جو چار چار تکبیریں کہ جب نمار سے ماری ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوگا فرمایا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب میں بسرہ کا بور عمرت تھا تو وہاں بھی اس کی طرح تکبیر کا بکرتہ تھا علقیمہ اور رسول بن نیزید کہتے ہیں ناکستگیمہ اور رسول بن نیزید کہتے ہیں رسول بن نیزید کہا رسول بن نیزید کہتے ہیں من جب نینزا نیزید کہتے ہیں جب نیزید الآنیز ضروری موسیقی 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 اللہ حافظ 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 موسیقی 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 auto minimum ہمارے میں تو کوئی معلومے میں کریں فطرور کریں بہترین کی حیث ہائیر آپ کوش رو سب یہ کچھ رو جہاں بھی رہو تو چھوئی ہر وہ ایک مرین اسلام علیہم ہماریکم لیکن ہاں سر جو آدھ عید کا توہار ہے سر جی کیسے مناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عید کا توہر ہے ہمارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے گی ان کے لئے حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہماری راہ میں جو آپ کو سب سے پیاری چیز ہو اس کو زیبا کرو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سو اونٹوں کو زیبا کیا تو پھر دوسری رات بھی ایسے ہی خواب ہوا تو پھر سو اونٹوں کو زیبا کیا پھر تیسرے دن حکم ہوا کہ میں آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کو سب سے پیاری ہو تو اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے پیاری جو میرے کو ہے وہ میرا بیٹا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر یعنی کہ زیبا کرنے کے لئے چلے گئے تو انہوں نے جب زیبا کرنے لگے تو چھوری نے ان کو نہیں کٹا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے امکان میں پاس ہو گئے ہو اور ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا آپ اس کی طرف سے ایک جانور دنبا جنت کی طرف سے بھیجا گیا تو آپ نبی علیہ السلام نے اس کی قربانی کی تو تب سے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حکم ہوا کہ آپ ان کی سنت کو تاکیامت تک زندہ رکھیں تب سے یہ جی عید الادھاکتوار منایا جاتا ہے سر عید کے دن کیا کیا کرتے ہیں عید کے دن نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور جس کی حیثیت ہو اپنی حیثیت کے مطابق بکرا وغیرہ عزیبہ کرتے ہیں عید الادھاک کے دن اور اس کے بعد مٹھائی بانٹ کر آپس میں گلے ملتے ہیں پیار محبت کا پیغام دیتا ہے جو عید الادھاک کا مین مقصد ہے آپس میں بھائی چارہ اور شاندی کے لئے ایک سندیش دیتا ہے سر آپ سندیش دینا چاہو آج کے دن سندیش دیتا ہے میرا سندیش دیتا ہے آپ سبھی بھائی یعنی کہ پیار محبت سے رہیں اور آپس میں نفرتوں کو مٹائیں اور خاص طور سے میری جو اپیل ہے وہ کیرل میں آئی بارڈ میں سبھی ساتھی سے میری اپیل ہے کہ سبھی ساتھی ان بھائیوں کا بھی دھیان رکھے جو کیرل میں بارڈ پیڑی تھیں اور سبھی کو میری طرف سے پورے ہندوستان کو اید کی بہت بہت بدائی اور خاص طور سے خیمکران واسیوں کو میری طرف سے دہر ساری سبھ کامنا ہے سارے نو میرا نائم تیاری محمد ہے میں اج بائی تریقہ اید دا دین ہے سارے آلی بہت سبھ کامنا رہو گا میں سارے ہندوستان پورے والت نو اید مبارک با دے ہیں صورت idé سارے آلی تین سارے آلی تین موسیقی